السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اپنے ایمٹی ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ سب کو کچھ حمدید کہتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واشنگ مشین کے مکمل جو اس کی وائرنگ ہے جو اس کے کنیکشن ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ موٹر وغیرہ اتار لیا ہے موٹر اس کی ہے اس کے لیے یہ ہمارے پاس ٹائمر وغیرہ ٹو وے کپیسٹر یہ سب چیزیں ہم نے علاقہ کر لی ہیں کہ اپنے ویورز کو دکھانی طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ ان کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو آج پوری کی پوری اس کی جو وائرنگ ہے وہ سمجھائیں گے کہ کیسے ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی ہے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دوستو یہ دیکھیں ہمارے جو موٹر ہے اس کی اس کی تین تاریں ہوتی ہیں یہ دو اور یہ تین دو کا کلر علاقہ ہے ایک کا کلر علاقہ ہے یہ دونوں فار اگزمپل کے مینز کے ایک رننگ کی ایک سٹارٹنگ کی اور یہ ایک مین بنی ہوتی ہے اس کے بعد کپیسٹر کی دو وائرز ہوتی ہیں جو عام زیادہ تر میکسیمم جو لگتے ہیں وہ عام جو ہے وہ چھے تاروں والا ٹائمر لگتا ہے اس لیے ہم نے اس کو لیا ہے تو اس میں چھے وائرز ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ٹو وے ہے ہمارے پاس جو ٹو وے ہے اس کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چار پوائنٹ ہوتے ہیں ایک دو تین چار یہ انپوٹ ہوتا ہے اور جو تینوں آؤٹ پوٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہم بند کر دیتے ہیں اور باقی تین یوز کرتے ہیں تو آئیے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کون سا یوز کرنا ہے اور کون سا چھوڑ دینا ہے سب سے پہلے ہم ٹائمر اٹھا لیتے ہیں ٹائمر کی چھے وائرز ہیں ہم نے کنیکشن کیسے کرنے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا جو پہلے نمبر والی وائر ہے جو سب سے پہلی وائر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی لوپنگ کرنی ہے کیسے ایک نمبر والی وائر کو آپ کے پاس واشنگ مشین میں وائرز پڑی ہوتی ہے وائرنگ ہوئی ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ہے تو اس میں اگر نئی وائرنگ کر لیں نہیں تو اس میں جو کلرز ہیں ان کلرز کو آپ نوٹ کر لیں کہ کون سا کلر کہاں پہ جوائنڈ کر لیں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ جو پہلے نمبر والی وائر ہے جو یہ یلو کلر کی ایسے اس کو اٹھا کریں وائرز کو اپنے طرف کریں اور یہ جو پہلے نمبر والی وائر ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پہلے نمبر والی وائر کو آپ نے کیا کرنا ہے کپیسٹر کے ایک پوائنٹ کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے اور اسی پوائنٹ کو اسی پوائنٹ کو آپ نے یہ کپیسٹر جہاں سے آپ نے آگے وائر ڈال رہنی ہے اسی وائر کو آپ نے وہی پوائنٹ جو ہے یہ موٹر کے کسی یہ جو دو ایک جیسی تارے ہیں رننگ اور ایک سٹارٹنگ ہے ان میں سے کسی دونوں میں سے کسی ایک کو لگا دینی ہے کسی ایک کو بھی فار اگزمپل ہم اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں لگا دینے کے بعد اس کا کام ہتم ہو جاتا ہے یہاں پہ ان کا کام ہتم ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان کو ٹیپ کر دیتے ہیں ہم اس کو بھی ٹیپ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو بھی ٹیپ کر دیتے ہیں اب جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے آپ کی وائر یہ ریڈ کلر ہے آپ کے کلر چینج بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے نمبرنگ یاد رکھنی ہے یہ آپ کی سیکنڈ نمبر پہ جو وائر ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے جس جوائنڈ کرنا ہے کہاں پہ اپنا ٹووے لینا ہے یہ ٹووے دیکھیں ایسے آپ اس کو دیکھیں گے ایک تو بلکل کارنر میں پوائنٹ ہے یہ اس کی انپوٹ ہے اور یہ جو ہے آؤٹ پوٹ یہ تینوں ہیں آپ نے اس کی کیا کرنا ہے یہ جو مہن اس کے ساتھ ہی جو پہلا پوائنٹ ہے پہلا مہن ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے آؤٹ پوٹ کا پہلا پوائنٹ اور اوہرال جو سیکنڈ نمبر پہ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس ریڈ کو ٹیمر والی ریڈ کو کنیکشن کر دینا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹائمر کی تیسے نمبر ویڈی تار ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ایک تو جو کپیسٹر کا دوسرا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے جوئنڈ کر دینا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ جوئنڈ کر دینا ہے اور یہاں سے اسی کو جوئنڈ کر کے ٹو وے کی طرف لے کے آنا ہے ٹو وے کا آپ نے سیکنڈ نمبر والا جو پوائنٹ تھا اس پہ لگایا تھا وائر لگایا دی تھرڈ والے کو چھوڑ دیں اور فورت والا جو ہے اس پہ آپ نے یہ والی جوئنڈ کی ہوئی تار یہ بھی آپ نے وہی پہ لگا دنی ہے اور پھر آپ نے ایک اور وائر ڈالی ہے جو اسی پوائنٹ کے ساتھ آپ جوئنڈ کریں گے اسی پوائنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو جوئنڈ کرنے جوئنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو موٹر کی جو ایک وائر بلیو کلر کی بچتی ہے ایک انگیج کر دی تھی آپ نے اور دوسری جو بچتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوئنڈ کر دینا ہے دوستو اس پوائنٹ کو تھوڑا لینٹی ہے اس کو میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو ٹائمور کا تیسرے نمبر والا پوائنٹ ہے آپ نے اس کو پہلے کپیسٹر کے جو دوسرا پوائنٹ خالی بچا تھا اس کے ساتھ جوئنڈ کر دینا ہے وہاں سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جو آپ کا ٹو وے کا فورث نمبر پہ پوائنٹ ہے تھری نمبر کو چھوڑ کے فورث نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ایک اور وائر ڈال کے آپ نے اس کو نیچے موٹر کی طرف لے کے جانا ہے اور موٹر کی جو ایک وائر بچتی تھے دو سیم کلر کی وائرز ہیں ان میں سے ایک انگیج ہو گی تھی ایک بچتی تھی وہاں پہ آپ نے اس کو یہاں پہ جوئنٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیپ کر دینا ہے آپ ساتھ ساتھ ٹیپ کرتے جائیں گے جو جو پوائنٹ انگیج ہوتے ہو جائیں گے وہ آپ کو سمجھ لگتی جائے گی اور بہت ایزی لیے آپ اسے یہ دوستو اس کے بعد آتا ہے ہمارا پہلی تین وائرز ہوگی ہیں اب نیکس تین وائرز ہیں ان میں سے آپ نے پہلی تین ہوگی اور فورت نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے یہ گری والا یہ جو گری کلر والا ہے فورت نمبر پہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے ٹائم مر جو آپ کا ٹو وے ہوتا ہے اس کی مین وائر ہے انپوٹ والی وائر ہے آپ نے پھر اس کو اس پوائنٹ پہ یہ آپ کا جو فرسٹ نمبر پہ تھا انپوٹ والا یہاں پہ آپ نے اس وائر کو لگا دینا ہے یہ لگا کے یہ اس کا کیا بند کر دیا یہ فورت نمبر والا پوائنٹ آپ نے بند کر دینا ہے کیا تھی ہے بلیک کلر کی وائر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس وائر کو ڈائریکٹ جو مین کیبل آپ کی آر یا باہر سے اسی انپوٹ نیوٹل فیس جو آپ کے آر ہیں ان میں سے کسی ایک وائر کے ساتھ آپ نے اس کو اس بلیک کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ آپ نے بلیک کو بلیک کلر کی ساتھ یہ آپ نے جوائنٹ کر دینا ہے جوائنٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح ٹیپ کر لینا ہے یہ ٹیپ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھے نمبر والی وائر ہے اب آپ اس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے چھے نمبر والی جو وائر ہے ٹیمر کی اس کے ساتھ آپ کی بیل لگی ہوتی ہے بیل کی ایک وائر ایک سیڈ والی وائر جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے لگا دینی ہے چھے نمبر کو اس کو ساتھ لگا گے جو بیل کی دوسری سیڈ والی لائن ہے چھے نمبر کو بیل کی ایک سیڈ پہ لگانی ہے اور جو دوسری سیڈ والی لائن ہے اس کو وہاں سے اٹھانا ہے وہاں سے اس کو جوئنڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے کہاں پہ جا کے کنیکٹ کرنا ہے جو موٹر کی ایک مین لائن رہتی ہے آپ کی یہ ریڈ کلر کی اس کو یہ گینٹی کی جو دوسری وائر ہے اس کو اور پلاس جو باہر سے مین انپوٹ کی جو دوسری وائر آ رہی ہے اسی کی اس کو آپس میں ان تینوں کو آپس میں جوئنڈ کر لینے میں آگین پھر بتا دیتا ہوں کہ جو چھے نمبر ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی یہ جو گھنٹی ہے بیل لگی ہوتی ہے میں اس کے لاسٹ بالکل انڈ پہ جب ٹائمر بند ہونے لگتا ہے تو اس وقت آن ہوتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھے نمبر کو یہ دیکھیں بیل کی دو وائرز ہیں ہم نے کیا کیا ہے چھے نمبر کو اس کے ایک سائیڈ پہ جوئنڈ کر کے ٹیپ کر دینی ہے پھر دوسری سائیڈ کا پوائنٹ اٹھانا ہے اس کو اور موٹر کی جو ایک مین رہتی ہے جو ریڈ گلر کی ہے وائر اس کے ساتھ لگا کے اس کے بعد جو مین جو ہے وہ دوسری لین رہتی ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے لگا دینی ہے اور ہم نے ان کو ٹیپ کر لینا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے اب ہم موٹر کو چلا کے چیک کرواتے ہیں آپ کو اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے جی آپ اب آپ کے پاس یہ دو بٹھن لگے ہوتے ہیں جن کو اون آف آپ نے کرنا ہوتا ہے ون وے اور ٹو وے پہ ہم نے کیا کرنا ہے مین کیبل ہم نے لگا دینی ہے جی ہم نے مین کیبل لگا کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کا ٹائم آریس کو اون کرنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد ٹو وے کو اون کر لینا ہے یہ ون وے پہ چاہ رہی تھی اب ہم اس کو ٹو وے پہ چلاتے ہیں جہاں پہ آپ موٹر کو دیکھے گا دونوں سائیڈ پہ چلے گی ہم اس ٹو وے کو ٹو وے پہ کرتے ہیں رک کی اب دوسری سائیڈ پہ چلے گی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں فی امان اللہ